محبت ایک نورانی کلمہ ہے جسے نورانی ہاتھ سے نورانی کاغذ پر نورانی کلم سے لکھا گیا ہے نئی بنیاد دوبارہ سے مضبوط پہ ہی بندہ کر سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ پہلے والی بنیاد کس وجہ سے گر گئی تھی لوگوں کی ہاتھیں کسی کام کو چھوڑ دینا ایک ریا ہے اور لوگوں کی ہاتھیں کوئی بھی کام شروع کرنا شرک کے مترادف ہے عشق میں روحیں آپس میں ملتی ہیں جس طرح دریاز سمندر کے ساتھ ملتا ہے اور پھر ایک ہو جاتا ہے وہ بندہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہتا ہے جو حد فیصلہ کرنا نہیں جانتا ہر کام میں دوسروں سے مشورہ چاہتا ہے ایسا بندہ کبھی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتا جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا اگر تمہارا بھائی گناہ کرے تو اسے نرمی کے ساتھ ملامت کر کے معاف کر دو اور اگر وہ سات دفعہ ایسا کرے اور پھر توبہ کرے تو اسے معاف کر دو تجھے اس کی ضرورت نہیں کہ دنیا تجھے چانے جبکہ اللہ کے نزدی تو مقبول اور پیارا ہو تمہیں دشمن سے محبت اور ستانے والوں کے لئے دوا مانگو اللہ تعالیٰ بھی اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے اور دونوں پر بارش برساتا ہے کیوی کا پھل ایک ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑتی عمر چھپ جاتی ہے اور یہ پھل بوروں کو بھی جوان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلے ہو کر دروازہ بند کر کے دوا مانگو تمہاری دوا قبول ہو جائے گی اپنے ہمسائے پر بدی کا منصوبہ مت باندھو اور کسی سے بے سبب مت جگرو ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اس کے لئے جینا اور اسی کے لئے مرنا اہل ایمان کا شیوہ ہے شیوہ ہے شیوہ ہے شیوہ ہے